ایک ایسے وقت میں جہاں معاشی تذیعہ کار وفا کی بجٹ پر پہلے ہی اپنے تحفوزات کا اظہار کر چکے ہیں اور آج روپیہ تاریخ کی کم ترین ستاور بہت چکا ہے ہر دوسرے دن ڈالر روپے کے مقابلے میں نئے ریکارڈ بنا رہا ہے تو وہیں آئی ایم ایف نے بھی جمعے کو پیش کیے گئے بجٹ پر اپنے تحفوزات کا اظہار کر دیا ہے آئی ایم ایف کی پاکستان میں مندوب نے بھی واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کو بجٹ کو مستحکم کرنے کے لیے مزید اقدامات لینے ہوں گے جو آئی ایم ایف پروگرام کے اعداب کے مطابق ہوں آئی ایم ایف کی ترجمان نے جیو نیوز کو بتایا کہ قومی اسمبلی میں پیش کی گئے وفا کی بجٹ کو بغور دیکھ رہے ہیں بعض میں سولات اور اخراجات کی مزید وضاحت کے لیے حکام کے ساتھ بات چیت جاری ہے ترجمان آئی ایم ایف نے مزید کہا کہ ابتدائی جائزے سے لگتا ہے بجٹ کو مستحکم کرنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہوگی بجٹ کو آئی ایم ایف پروگرام کے قلیدی مقاصد کے مطابق لانے کے لیے بھی اضافی اقدامات کرنا ہوں گے آئی ایم ایف ترجمان کا کہنا تھا کہ فنڈ کا عاملہ اس سلسلے میں حکام کی کوشش ہو اور عمومی طور پر میکرو اکنومک استحکام کو فروغ دینے کی پولیسیوں کے نفاظ میں تابون کے لیے تیار ہے اس وقت پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے سب کی نظریں آئی ایم ایف کی طرف ہیں اور آئی ایم ایف کی نظریں حکومت کی جانب سے بجٹ کو اہداف کے مطابق لانے اور پیٹرولیہ مصنوعات پر سٹریڈی ختم کرنے پر ہیں خود نظیر خدانہ مفتہ اسمائل کہے چکے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہوگا تو پھر ملک سری لنکا والی صورتحال پر جا سکتا ہے خودانہ خواستہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے یہ سارا کا سارا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اس وقت بھی مارکٹس میں عدم استحکام نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ محشید تذہرکار محمد صلی اللہ صاحب مورد محمد صلی اللہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے محمد صلی اللہ صاحب روپیہ مسلسل گرے جا رہا ہے سٹاک مارکٹ نے بھی کل ہم نے دیکھا بجٹ کے بعد جو پہلا دفعہ پہلا سیشن تھا وہ بہت ہی منفی رہا گیانہ سو پوائنٹ سے زیادہ کی کمی آج بھی مارکٹ اوپر نیچے ہوتی رہی کیا وجہ ہے کیا بجٹ ایک بہت ہی غیر حقیقی دے دیا گیا ہے حکومت خود نہیں فیصلہ کر پا رہی ہے اس لیے ایک کریڈیبلیٹی کرائسیس پیدا ہو گیا ہے مارکٹس میں تینکیو شادیر میرا خیال میں دو ریزن ہیں ایک تو جو بجٹ کے بعد آئی ایم ایف کے اور کچھ اور فیڈ بیک آیا کہ شاید حکومت نے ریونیو کا ٹارگٹ یا فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ وہ نہیں رکھا جو شاید آئی ایم ایف ڈیمانڈ کر رہا تھا مگر اس کے ساتھ دنیا کے حالات ہیں وہ بھی بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں دنیا میں باتیں ریسیشن کی ہو رہی ہیں کافی ممالک کے ریسیشن میں جانے کی خطرات ہیں مارکٹس دنیا بھر کی گر رہی ہیں انٹریس ریٹ امریکہ میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید بڑھیں گے تو میرے حال میں یہ دونوں چیزیں بری ہو گئیں بجٹ تو چلیں حکومت کے ہاتھ میں ہے اور تھا اور ابھی بھی حکومت پارلیمنٹ میں اپرو کرانے سے پہلے تبدیل ہی کر سکتی ہے مگر جو باہر کے حالات ہیں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان 20 سے 30 بلین ڈالر یا رول آور کرتا ہے یا بورو کرتے ہر سال اور اس زمانے میں جب دنیا میں ریسیشن ہو اور لینڈنگ کم ہو جائے اور انٹریس ریٹ بڑھ جائے تو وہ جو ہے پرابلم کو ڈبل کر دیتا ہے سب تو ایسی صورتحال میں یہ جو حالات ہیں مارکٹس اس وقت کیا حکومت کی طرف دیکھ رہی ہیں یا انٹرنیشنل مارکٹس کی طرف دیکھ رہی ہیں 2018 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کریڈبلیٹی کا کرائسز پیدا ہو گیا تھا جب حکومت آئی تی تیریک انصاف کی کہ کہتے کچھ ہیں پھر ہوتا کچھ اور ہے کبھی آئی وف کا کہتے ہیں کبھی نہیں کہتے ہیں کیا وہ کریڈبلیٹی کا کرائسز اس وقت ہے حکومت کیلئے یا نہیں ہے دیکھیں جب ہی نئی حکومت آئی تھی تو شروع میں جب انہوں نے چیزوں کو ڈیلے کیا اور کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے تو تو کریڈبلیٹی کرائسز تھا مگر اب جو کرائسز ہے وہ کریڈبلیٹی کے ساتھ زیادہ انٹرنیشنل آئل پرائز کا ہو گیا ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں جو انٹرس ریٹ ہے اس کا ہو گیا ہے جب امریکہ جیسے ملک میں ساڑھے تین فیصد کا انٹرس ریٹ ہو جائے تو پاکستان کو کون پیسے دے گا اور کس ریٹ پر پیسے دے گا تو میرے خال میں وہ جو کرائسز ہے اب پھیلتا جا رہا ہے انٹرنیشنل آئل پرائزز پر اور اگر آئی ایم ایف کی فنڈنگ آ بھی جاتی ہے شازیب تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر سبا سو اور ڈیڑھ سو کا تیل چلتا ہے تو چھ مینے کے بعد تین مینے کے بعد ہماری دوبارہ یہی سیچوئیشن ہو جائے گی ریزرز کی تو میرے خال میں اب جو ایشو ہے وہ زیادہ گلوبل کمورٹی پرائزز خاص سور سے تیل کی قیمتیں اور جو دنیا میں ریسیشن آ رہا ہے اور دنیا میں ایک سروڈ آن آ رہا ہے وہ فیر پاکستان کو زیادہ متاثر کر رہا ہے تو سلسپ عام طور پر جب ریسیشن آتا ہے تو ظاہر تیل کی قیمتیں بھی گرتی ہیں مگر ہم نے کل بھی دیکھا اور آج بھی نظر آ رہا ہے کل ہم نے دیکھا کہ اکروس دا بورڈ مارکٹس انٹرنیشنلی کریش کر گئی تھی مگر تیل پھر بھی نہیں گرا کیونکہ اس دفعہ جو ڈیمانڈ ڈریون معاملہ نہیں ہے تیل کا روس اور یوکرین کی سپلائے والا معاملہ ہے ان کی وار کی وجہ سے تو تیل گرتا نہیں ہے ریسیشنل مارکٹس پیسے بھی نہیں ریس کر سکے گا اور تیل بھی مہنگا ہوگا جی آپ نے بڑا صحیح کہ یہ عجیب و حریب سیچویشن ہے کہ ریسیشن میں تو کموڈیٹی پرائزز گر جاتی ہیں اور پھر چیزیں ریکوور ہونا شروع ہو جاتی ہے اس دفعہ یوکرین کی وار کی وجہ سے تیل کی قیمت نیچے ہی نہیں آ رہی ہے جو پاکستان کے لیے بہتی نیگٹیو چیز ہے اور یہ ہم نے دیکھا ہے ہر وہ ملک جو نیٹ ایمپورٹر ہے اور جہاں پہ تیل ایمپورٹ کیا جاتا ہے چاہے ہم ہیں چاہے بنگلہ دیش ہے اور دوسرے ممالک ہیں سب کے لیے یہ پرابلم بڑھا ہے مگر پاکستان کے لیے چونکہ ایک 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 ایسیو ویسے ہی موجود تھا کافی مہینوں سے کافی سالوں سے اور یہ انٹرنیشنل جو ریسیشن ہے اور انٹرنیشنل آئیل پرائزز ہے اس نے وہ پرابلم کو بہت زیادہ ملٹیپلائے کر دی بہت شکریہ